اسلام علیکم جی یوٹیوب دنیا کے دوستوں کو حافظ محمد عمران خوش آمدید کہتا ہے پاکستان کریکٹ ٹیم کے وہ کھلاڑی جو ورلڈ کپ کا حصہ ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اگر آئے تو ان کو اس سے تسلیح ضرور ملتی ہے کہ ان کی پریشانیوں میں کمی ہو سکتی ہے یہ خبر بھی ویسی ہی ہے کہ اس خبر کے سننے کے بعد کھلاڑیوں کے خوشی سے ان کی آج سنبھالی نہیں جا رہی ہوگی کیونکہ بائیوز کے اور ببل نے ان کا حال کر دیا ہے اور اس بائیوز کے اور ببل میں رہتے ہوئے بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کھلاڑیوں کو اور آپ کو پتا ہے کہ اسی بائیوز کے اور ببل کی وجہ سے انگلین کی ٹیم پاکستان نہیں آئی تھی کہ ان کے کھلاڑی جنہی تھکاوٹ کا شکار ہو سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ خبر کیا ہے کہ کھلاڑی بلکل خوشی سے ان کے دل باگ باگ ہو جائیں گے اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کیکٹ بورڈ نے پاکستان ٹیم کے ورلڈ کپ کی روانگی کا شیڈول اس کا اعلان کر دیا ہے اور اب جو شیڈول ہے وہ اس طرح سے ہے کہ پاکستان کے کھلاڑی پاکستان کی ٹیم پندرہ اکتوبر کو لاہور سے ایک چارٹڈ فلائٹ کے ذریعے یو اے ای روانہ ہوگی اور یہ جو پاکستان ٹیم کے کھلاڑی ہیں اس وقت نیشنل ٹی ٹی کھیل رہے ہیں نیشنل ٹی ٹوئنٹی مکمل کرنے کے بعد کھلاڑی ایک سے دوسرے ببل میں منتقل ہو جائیں گے یعنی کہ جو ببل جس کا حصہ ہے کھلاڑی نیشنل ٹی ٹوئنٹی کھیلتے ہوئے یہی سے یہ دوسرے ببل میں منتقل ہو جائیں گے تیرہ اکتوبر کو ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ کا فائنل کھیلا جائے گا پاکستان کے کے ٹیم کے ساتھ سکوارڈ میں آٹھ ارکان سپورٹ سٹاف میں شامل ہیں وہ بھی آٹھ اکتوبر کو ٹیراری سکوارڈ میں شامل ہے سپورٹ سٹاف میں شامل ہیں جو وہ آٹھ اکتوبر کو لاہور میں جمع ہوں گے یہ سب لوگ جو ہیں یہ مقامی ہوتل میں جو سپورٹ سٹاف میں شامل ہیں یہ سات روز کا کرنٹینہ کریں گے پاکستان ٹیم کے غیر ملکی باولنگ کنسلٹنٹ ورنن فلینڈر جن کو رمیز آجا صاحب نے اپنی پہلی پریس کانفرنس میں اعلان کیا تھا ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کے لئے وہ سات اکتوبر کو پاکستان پہنچے گے جبکہ بیٹنگ کلسنٹرن آسٹریلیا کے سابق افتتاہی بلے باز میتھو ہیٹن متحدہ عرب امارات میں ہی پاکستان ٹیم کو جوائن کریں گے پاکستان ٹیم کے ساتھ شامل ہو جائیں گے اب آپ یہ سوچ جائیں گے کہ خبر کیا ہے تھلاڑیوں کے لئے اس میں کیا خبر ہے تھلاڑیوں کے لئے اس میں یہ خبر ہے کہ پاکستان ٹیم کے خلاڑیوں کو یو اے ای میں ورلڈ کپ کے دوران ورلڈ کپ کے دوران اپنے اہل خانہ کو ساتھ لے جانے کی اجازت دی رہی ہے اب خلاڑی اپنے اہل خانہ کے ساتھ ورلڈ کپ میں رہ سکتے ہیں اور یہ اجازت دی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہ قومی سپورڈ میں شامل تمام خلاڑی اپنی فیملیز کو یو اے ای لے کر جا سکتے ہیں اب آپ دعا کریں کہ پاکستان کی ٹیم یہ ورلڈ کپ جیتے ہیں اور جا تو وہ رہے ہیں خالی ہاتھ لیکن جب وہ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں چائے کا کپ نہیں ہونا چاہیے ان کے ہاتھ میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی چیمپنشپ کی ٹروفی ہونے چاہیے مجھے اجازت دیں